محمد رفی کا یہ گانا صرف ایک گانا بھر نہیں ہے بلکہ گواہ ہے اس بات کا کہ کیسے محمد رفی کے سامنے کسی دوسرے سنگر کا ٹکے رہنا کتنا مشکل تھا کیسے بتائیں گے آپ کو لیکن پہلے آپ یہ گانا دوبارہ سن لیجئے یہ گانا ہے فلم آدمی کا جو آئی تھی انیس سو اور سٹھ میں اس گانے میں دلیب کمار کے لیے گا رہے ہیں محمد رفی اور منوس کمار کے لیے گا رہے ہیں مہندر کپور کہانی یہ ہے کہ اس گانے میں منوس کمار کے لیے پہلے گایا تھا تلت محمود نے محمد رفی اور تلت محمود کی آواز میں گانا ریکارڈ بھی ہو چکا تھا اور ریکارڈ بازار میں بھی آ گیا تھا تب جن جانکاروں نے تلت محمود اور محمد رفی کا یہ یوگل گانا سنا تھا ان کا کہنا تھا کہ گانے میں تلت محمود محمد رفی کے سامنے سنگھرس کرتے دکھائی دے رہے تھے حالانکہ سنگیتکار نوشاد نے تلت محمود کو برابری کا موقع دیا تھا ادھر تلت محمود کا کہنا تھا کہ اس گانے میں انہوں نے نوٹ بائی نوٹ محمد رفی کو میچ کیا تھا وہ اس بات سے بہت خوش تھے کہ انہوں نے محمد رفی سے کم تر نہیں گایا ہے کہا جاتا ہے کہ جب منوس کمار کو پتا لگا کہ ان کے لئے تلت محمود گاہ رہے ہیں تو وہ ناراج ہو گئے دراصل پہلے منوش کمار والے رول کو راج کمار کو کرنا تھا لیکن بیچ میں ہی انہوں نے فلم چھوڑ دی اور پھر آدھے راستے منوش کمار کو فلم میں لے لیا گیا دراصل منوش کمار کے سامنے دلپ کمار جیسا اب ہنیتہ تھا اور ان کے لئے گار ہے تھے محمد رفی تو منوش کمار نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی معاملے میں دلپ کمار سے کم دیکھیں ان کے حساب سے تلت محمود کی آواز انہیں دلپ کمار کے سامنے کمجور کر دے گی لہٰذا منوش کمار نے اس کا ورود کیا لیکن نوشاد تلت محمود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے کہا جاتا ہے کہ منوش کمار گیارہ بارہ سبتہ تک لگتار نوشاد کو فون کرتے رہے اور سنگر بدلنے کی مانگ کرتے رہے جب نوشاد پھر بھی نہیں مانے تو منوش کمار آدمی کے پروڈیسر پی ایس ویرپا کے پاس گئے آخر سنگر کار نوشاد کو جھکنا پڑا اب سوال اٹھا کی تلت محمود کی جگہ کون منوش کمار کے لیے گائے گا محمد رفی کی طرح اور کون گا سکتا ہے جاہر ہے مہندر کپور تو مہندر کپور کو منوش کمار کے لیے چنا گیا تہہوا کی تلت محمود کو ہٹا کر منوش کمار کے لیے مہندر کپور سے گوایا جائے گا یہ ایچ ایم وی کی پرمپرہ کے خلاف تھا تلت محمود نے بعد میں پترکاروں کو بتایا تھا کہ اسی دوران مہندر کپور ایک لیٹر لے کر ان کے پاس آئے اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں یعنی تلت محمود خود کو مہندر کپور سے ریپلیس کیے جانے کو اپنی سہمتی دیتا ہوں میں نے لیٹر پر سائن کر دیا تلت محمود نے کہا تھا کہ مجھے گم صرف اس بات کا تھا کہ لیٹر لے کر مہندر کپور گانا ریکارڈ کرانے کے بعد آئے تھے پہلے نہیں خیر منوش کمار کے لیے مہندر کپور کی آواز میں گانا ریکارڈ کیا جا چکا تھا آخر باجار میں محمد رفی اور تلت محمود والے ریکارڈ کی جگہ محمد رفی اور مہندر کپور والا ریکارڈ ریلیز کیا گیا فلم آدمی ریلیز ہوئی جنور 1968 میں یہ پوری کہانی یہ بتاتی ہے کہ کیسے پہلے تلت محمود محمد رفی سے پچھڑے اور بعد میں مہندر کپور بھی ان سے آگے نکل گئے ایک جمعنے میں تلت محمود دلپ کمار کی آواز مانے جاتے تھے دیوداز جیسے فلم اس بات کی گواہ ہے جس میں دلپ کمار کے لیے تلت محمود نے گایا تھا 1950 میں سنگیتکار نوشاد نے خود اپنی فلم بابل میں تلت محمود سے بہت خوب صورت گانا گوایا تھا لیکن 1968 آتے آتے دلپ کمار تو دور منوش کمار بھی اپنے لیے تلت محمود کی آواز لینے کو تیار نہیں تھے تلت محمود مخملی آواز کے دھنی تھے ان کی لرزتی آواز کا کوئی ثانی نہیں تھا انہیں گزل سمرات مانا جاتا تھا لیکن جانکاروں کا ماننا ہے کہ اس کے لیے بہت حد تک وہ خود بھی جمعہ دار تھے کیونکہ مکیش کی طرح انہوں نے بھی ایکٹنگ اپنا لیا تھا مطلب وطور ہیرو آنے لگے تھے کہا جاتا ہے کہ بعد میں تلت محمود اور مکیش دونوں نے اپنی گلتی مانی کہ کیسے وہ ہیرو بننے کے چکر میں بطور سنگر اپنے کیریئر پر دھیان نہیں دیا اور اسی وجہ سے محمد رفی ان سے آگے نکل گئے اس اپیسوڈ میں آج اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات اور ہاں اگر اب تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اب جرور کر لیں اگلے اپیسوڈ میں کسی نئی کہانی کے ساتھ ہم پھر ہوں گے حاضر تب تک کے لئے ہمیں حق کہہ دیئے نمسکار